اسلام علیکم خامدی صاحب علیکم السلام صرف فلسفے میں ایک اسطلعہ استعمال کی جاتی ہے God of the gaps جس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو خدا پر یقین رکھتے ہیں وہ ہر اس چیز کو خدا سے منصوب کر دیتے ہیں جس کا وہ علم نہیں رکھتے مثلا اگر سو دو سو سال پہلے کسی شخص سے ہی پوچھا جاتا کہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنے والدین سے مشابہت کیوں کر رکھتا ہے تو عام طور پر اس کا جواب یہ ہوتا کہ خدا کا اس میں ہاتھ ہے خدا یہ ایسا چاہتا تھا مگر آج سائنس کی وجہ سے ہم یہ جانتے ہیں کہ ڈی اے نے کس طریقے سے کام کرتا ہے اور ایک بچے کا اس کے والدین سے مشابہت رکھنا explain کیا جا سکتا ہے تو اس میں ان کا مقدمہ یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے خدا کی ضرورت کم ہوتی جا رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس تدقید کے اوپر تھوڑی سے آپ روشنی ڈالیں اور بتائیں کہ اس کو ہمیں کس زاویے سے دیکھتا چاہیے یہ ان کی عنایت ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جہاں جہاں ہمارے علم میں کوئی چیز نہیں ہوتی وہاں ہم خدا کو ڈال دیتے ہیں نہیں ہم تو ہر اس جگہ پہ خدا کو ڈالے گئے ہیں جہاں وہ ہمارے علم میں بھی ہوتا ہے ایک آدمی جو خدا پر یقین رکھتا ہے وہ تمام اسباب کو اللہ ہی تعالی کی طرف منصوب کرے گا دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا کوئی قانون کام کر رہا ہے کوئی ذابطہ کام کر رہا ہے اسباب کا کوئی ایک سلسلہ قائم کر دیا گیا ہے تو اس کا ایک پہلو وہ ہے کہ جس کو ہم اسباب یا علل کی صورت میں سمجھتے ہیں اور دوسرا پہلو وہ ہے جس کو مذہب ہمارے اوپر بازے کرتا ہے کہ یہ سب خدا کے اذن سے ہو رہا ہے اس کی یہ بات تو اس طرح ٹھیک نہیں ہے یعنی ہمارے تو علم میں بھی جو کچھ ہے وہ ہم خدای کی طرف منصوب کرتے ہیں اور خدا کو ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کائنات کے ایک ایک ذرے میں اس کے تصرف کو مانا جائے میں تو اس وقت اس میز پر بیٹھا ہوا ہوں تو اس ایمان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں کہ یہ خدا کا اذن ہے کہ یہ ہم بیٹھا ہوں اور یہ میرے سامنے رکھی ہوئی ہے میز تو یہ خدا کی انایت سے رکھی ہوئی ہے اور یہ پانی کا گلاس اگر مجھے راہتے جاں ہے تو اس کی انایت اور اس کے کرم سے ہے تو اس لیے یہ بات یوں نہیں ہے یعنی خدا کی طرف نسبت اصل میں حقیقت کی طرف نسبت ہے اس میں جہاں جہاں اسباب ہمارے علم میں آتے ہیں ان کو بھی بیان کرتے ہیں وہ پہلے بھی آتے تھے اس وقت بھی بیان کرتے تھے ہمارے پیغمبر کی اہلیہ ام المومنین سیدہ آئیشہ نے کیا عالی بات کہی ہے کہ ایک بندہ مومن جب اس کے بھوٹ کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے جوتے کا اور وہ بازار سے لینے جاتا ہے اس وقت بھی دس بہ دعا ہوتا ہے کہ پروردگار یہ پاؤں تیرے دیئے ہوئے ہیں یہ جو کچھ مجھے میرے پاس اسباب میسر ہیں تیری انعیت ہے تو میں تجھی سے دس پہ دعا ہوں کہ وہ مجھے مل جائے حاصل کرلوں میں ایک مسلمان جب خدا کو مانتا ہے تو خدا کو ماننے والا ہی مسلمان ہوتا ہے وہ تو اس ایمان کے ساتھ جیتا ہے کہ دنیا کا سارا کارخانہ اپنے اول سے اپنے آخر تک خدا ہی کے حد میں اس کے یہ ہم پر کوئی اتراز باردی نہیں ہوتا ہم اس سے آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے علم میں ہے وہ بھی خدا ہی کے ذن سے ہے ٹھیک ہے سر تو مطلب آپ نے بات واضح کی ہے حقیقت کے اعتبار سے اگر قوانین بھی ہیں جس جنہوں نے دریافت کر لیا یہ سائنش کا بیان نہیں ہوتا نہ اسباب کا بیان ہوتا ہے نہ سائنش کا بیان ہوتا ہے اس کی تعلیم دی ہے قرآن مجید نے کھیتی کسان بھوتا ہے پانی دیتا ہے نلائی کرتا ہے کھیتی کو تیار کرتا ہے محنت کرتا ہے صبح اٹھ کے آتا ہے حل جو ہوتا ہے قرآن کہتا ہے ہم تم تذرہوں نہ ہم نہ نظارے ہوں یہ کھیتی تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں اس لئے ہم تو جس خدا کو مانتے ہیں کھیتی بھی وہی کرتا ہے یہ انہائت ہے ان کی کہ انہوں نے ذرا ان چیزوں تک محدود کر دیا ہمارا پروردگار تو ہر چیز میں تصرف کیے ہوئے سب کچھ اس کے ازن سے بہت شکریہ سر بات واضح ہوئی موسیقی موسیقی موسیقی